بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں رہنے والے تمام دوستوں کو قاسم کربلی کا سلام حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں تقوی اخلاق کا بادشاہ ہے حسن اخلاق سے بہتر کوئی ساتھی نہیں خوش اخلاقی بہترین حسب ہے بہترین اخلاق حق کے معاملے میں صبر کرنا ہے جو اپنی گلتی سے راضی ہوگا وہ دوسروں کی گلتیوں سے بھی راضی ہوگا اور پھر ایک بار حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے ہم اس کے باطن کی خوبی کے لئے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں اخلاق کی وسطوں میں رزق کے خزانے ہیں اور حسن خالق سے بہتر کوئی غرابت نہیں اگر کسی آدمی میں کوئی اچھی صفت ہو تو اس جیسی دوسری اچھی صفتوں کے منتظر ہو بہترین اخلاق حق کے معاملے میں صبر کرنا ہے اخلاق عمل کے لئے اکساتی ہے اور سفر اخلاق کی میزان ہے کافر بد اخلاق کو بد اتوار ہوتا ہے مومن خوش اخلاق اور سپا کے رفتار ہوتا ہے برا اخلاق جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے اور بد اخلاق بہت زیادہ تائش میں رہتا ہے اور اس کے پاس راحت کا وجود نہیں ہوتا بد اخلاقی دو عذابوں میں سے ایک عذاب ہے اور اچھا اخلاق عقل کا سمرہ ہے یقیناً تمہاری کرامت و سخاوت تمام لوگوں کا حیاتہ نہیں کر سکتی لہٰذا اسے اچھے اخلاق والوں کے لئے مقصود کر دو اور مولی علیہ السلام اپنے کمبر صحابی سے فرماتے ہیں جب اخلاق اچھا ہوتا ہے تو باتیں بھی لطیف ہو جاتی ہیں خوش اخلاقی کے ذریعے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اچھا اخلاق دین کا بہترین حصہ ہے خوش اخلاق روزی کو زیادہ کر دیتا ہے اور دوستوں میں بہمی میل ملاپ اور انس پیدا کر دیتا ہے خوش اخلاق اور زیور صدق سے عرائش اور ایمان کا سرمایہ ہے اور بد اخلاق نازیبہ اور موسن کے ساتھ برائی مضموم ہے اور پھر ایک پر حضرت مولا امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مرض کا علاج ہے اور سوائے بد اخلاقی کے بد اخلاق کے پاس کسی طرح کی مسرط آفرینی نہیں ہوتی اور خوش خلقی سے زیادہ پور مسرط کوئی زندگی نہیں اخلاق کی خرابی اہمکو کی معاشرت میں اور اخلاق کی سرادانشوروں کی معاشرت میں ہے اور پھر حضرت مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھے اخلاق والا نمازی اور روزہ دار کے برابر ہے بہت سے بے عزت اشخاص ہیں جن کی بد اخلاقی نے رسوہ کر دیا اور بہت سے ایسے رسوہ افراد ہیں تمہیں ان کی خوش اخلاقی نے عزت دار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندو کے درمیان اخلاقی خوبیوں کو وسیلہ بنا دیا ہے لہذا تمہارے لئے کسی ایسی خوبی سے آراستہ ہو جانا کافی ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہو اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کی رائیں آسان ہو جائیں گی اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سے جیسا برتا ہو چاہو کرو کیونکہ وہ بھی تمہارے ساتھ وہی برتا ہو کریں گے جس نے اپنے اخلاقی سلحانہ کی اس کی نصیت لوگوں کو کوئی فیدہ نہیں پہنچا سکتی عوام وہ ہے نہ ہے جس میں انسان اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے کیونکہ وہ اپنی خوبیوں کو اپنے دوستوں کے ذریعے اور اپنی برائیوں کو اپنے دشمنوں کے ذریعے دیکھتا ہے تمہاری بد اخلاقی دوسروں میں سرائیت کر جاتی ہے وہ اس طرف کہ وہ تمہارے ساتھی کو تمہارے مقابلے میں اسی طرح عمل کے لئے اکساتی ہے اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کی بات چیت کا انتازہ اور لوگوں سے میل جول اچھا ہوتا ہے بعد اخلاق خود ہی کو عذیت میں مبتلا کرتا ہے اور جس کا اخلاق خراب ہو گیا اس کا رزق بھی تنگ ہو گیا بہترین خصلت خوش کے خلقی ہے دل کش اخلاق والا بہترین ایمان والا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے متعلق ہر نئی ویڈیو پر وقت ملے تو میرے اس چینل قاسم کر بلائی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نیچے کمرس دے کر اپنی رائے کا اظہار کریں وسلام